ایتا بڑی خبر جمہو کشمیر کے بارہ بولا میں سینہ کو سرچ آپریشن کے دوران بڑی کامیابی حد لگی ہے اور اری جیسے آتنکوادی حملے کی فراق میں گھسے پاکستان کے تین فدائین آتنکوادیوں کو سرکشہ والوں نے دھیر کر دیا ہے سوتوں کے حوالے سے ملی چانکاری کے مطابق مارے گئے تینوں آتنکوادی دوہزار سولہ میں ہوئے اری حملے کی طرح ایک اور بڑی ساجش کو انجام دینے کی فراق میں تھے لیکن سرکشہ والوں کی تتپرتہ اور سترکتہ کی وجہ سے ان کے مرسوبے کامیاب نہیں ہو پائے بتا دے کی بارہ بولا پولیس پہرہ ملیٹری فورس اسپیشل فورسز آٹھ رائیف راشتری رائیف فورسز تو یہ ایکسلوزیف تصویریں نیوز ورڈ انڈیا پر آپ دیکھ پا رہے ہیں پاکستان کے تین فدائین آتنکوادی دھیر کر دیئے گئے جمہو کشمیر کے بارہ بہتا میں ایک بڑا سرچ آپریشن یہاں پر چلائے گیا تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا تو دوہزا سو لے ہوئی حملے جیسی بارہ بارہ کی سراغ میں آتنکی تھے لیکن ان کے ناپاک منصوبے کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کو سینا نے مار گرائیا اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے سیدھا رکھ کریں گا ماہ سموزتہ آبید نبی کا آبید ایک بڑا آپریشن یہاں پر سینا کی اور سے انجام دیا گیا ہے کہا یہ جا سکتا ہے کہ ایک بڑی سفلتہ سینا کو ہاتھ لگی ہے یہاں پر جی آپ نے بلکل صحیح بات ہو لی کیونکہ آپ کو میں پہلے سے بتاؤ یہ پہلے سے انپورٹ تھا جو کل یہ اٹاک ہوا یہ پہلے سے ان کو انپورٹ تھا یہ اوڑی میں اٹاک کرنے والے تھے جو وہاں پہ الیٹ ٹروپس انہوں نے دکھا ہے وہاں پہ کل جو آپریشن کیا یہ جو رات پہ ہوا یہ آپریشن وہ وہاں پہ الیٹ تھے اس سائم اسی لئے ان کو ہی فائل کیا گیا جو یہ ملٹن سے تینوں کے تینوں فدائی تھے ان کو ویسی اٹاک کرنا تھا جو کچھ دفعہ شکتمبر کے مہینے میں ہوا تھا انیس تاریخ کو ہوا تھا جو اوڑی میں ہوا تھا ویسا اٹاک بھی انجام کرنے والے تھے مگر جو کل ٹروپس نے جو کل آرمی پولیز تیار کے اپنے وہاں پہ ایک بہت دوری دکھائی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے فورسز کے لئے شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے تو ایک بہت بڑی کامیابی یہاں پر فورسز کے لئے ہیں کیونکہ سرچ آپریشن میں تین آتنکوادی تین فدائی آتنکوادی ڈھیر کر دیئے گئے مار گرائے گئے